بہترین غزہ صفائی اور بیماری سے بچاؤ یہ تین اہم اور ضروری حفاظتی اقدامات ہے جو بچوں کو تندرست رکھتے ہیں اور بیماریوں سے بچاتے ہیں اگر بچے کو سہت بخش غزہ ملتی رہے اور وہ بیماریوں سے محفوظ رہے تو ہر مہینے اس کا وزن بڑھتا جاتا ہے البتہ اگر انہیں درست وقت پر مناسب ٹھوس غزہ نہ ملے تو ان کی باڈی ڈیولپمنٹ پر بھرا اثر پڑتا ہے اور وہ کمزور ہونے لگتے ہیں پیدائی سے لے کر چار سے چھ مہینے کی عمر تک ماں کا دودھ ہی بچے کی گزا ہونی چاہیے کیونکہ ماں کے دودھ میں شامل کولوسترم بچوں کو کئی قسم کے مذر اثرات اور بیماریوں سے بچاتا ہے ماں کے دودھ پر پلنے والے بچوں کو گیسٹرو کی بیماری نہیں ہوتی بچے عام طور پر چھ مہینے کے بعد ٹھوس گزا لینا شروع کرتے ہیں اس کے بعد اگر انہیں کچھ خاص گزائیں دی جائے تو بہتر ہے نمبر ایک خجور اس میں برپور انرجی ہونے کے ساتھ ساتھ آئرن، کیلشم، سوٹیم، میگنیشم، زنک اور فاسفورز جیسے منرلز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسی نایاب چیزیں بھی خجور میں پائی جاتی ہے جو بہت ہی خاص ہے جیسے تھائیمن، فولک ایسڈ، ویٹیمن اے، ویٹیمن بی سکس اور ویٹیمن کے اس کے علاوہ خجور میں فائبر اور شگر بھی اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے اس میں گلوکوز کے بجائے فرکٹوز جیسے آسان شگر پایا جاتا ہے جس سے فورم طاقت ملتی ہے شروعات میں کسی اور فل کے ساتھ بچے کو صرف ایک خجور کھلائے خجور کو کسی اور فل کے ساتھ مسل کر بھی بچے کو کھلا سکتے ہیں ایک خجور سے شروع کر کے بچے کو روزانہ کم سے کم ساتھ خجوریں کھانے کو دے اسے عبال کر نہ کھلائے بلکہ اس کی پیوری بنا کر کھلائیں اس کے استعمال سے قبض اور پیٹ کے کیڑے بھی صاف ہو جاتے ہیں اور بچوں کا لیور بھی مضبوط ہوتا ہے نمبر دو شہد یہ محفوظ درین گلوکوز فرکٹوز پر مشتمل گزہ ہے اس میں بائیس فیصد تمام ایمنو ایسیڈ اور اٹھائیس فیصد مادنی اجزہ ہوتے ہیں شہد فیفڑوں، انیمیا، خراش والی خانسی اور سکن کی بیماریوں اور میادے کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اس لئے اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا شہد بھی ضرور دینا چاہیے نمبر تین دودھ یہ بڑھتے ہوئے بچوں کی باڈی ڈیولیپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ اس میں موجود کیلشم بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے اور بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اگر آپ کے بچے دودھ پینا پسند نہیں کرتے تو کھانے میں دہی اور دودھ سے تیار کی گئی مسنوات کا ضرور استعمال کریں عالمی ادارہ سہت اور طبیس سائنس دانوں نے بچوں کی بہترین پرورش کے لئے دہی کو مفید ترین گزہ قرار دیا ہے کیونکہ دہی نشو نمہ کرنے والی گزہ ہے اس میں پروٹینز ویٹیمنز اور مادنی اجزاء ہوتے ہیں جو بچے کی سہت کے لئے بہت ہی مفید ہے نمبر چار کیلہ اس میں پوٹیشم مگنیشم سوڈیم آئرن اور فیلورائٹ پائے جاتے ہیں یہ چیزیں ہڈیوں اور مسلز کے بڑے پیمانے پر معمول کی تشکیل میں حصہ ڈالتے ہوئے دورانے خون کے نظام کو معمول پتلاتے ہیں اور خاص کر دماغ کیلے فائد مند ہوتے ہیں کیلے کا بیس فیصد حصہ نشاستہ ہوتا ہے یہ بچے کی جسم میں آسانی سے جذب ہوتا ہے اور جسم میں جا کر گلوکوز میں بدل جاتا ہے جس کی بچے کو بھی بہت ضرورت ہوتی ہے اس میں کئی ویٹیمن بھی پائے جاتے ہیں جو آسابی نظام، نیند، مضبوط بالوں اور سکن کے لئے ضروری ہوتے ہیں کیلے سے فائبر توانائی فرہم کرتا ہے جو ایک فعال بڑھتے ہوئے جسم کے لئے بہت ضروری ہے بچوں کی گزائی ضروریات ایک عام بالک انسان سے کافی حد تک مختلف ہوتی ہے بچوں کو بنیادی طور پر گزا کے اہم اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے جن کی تکمیل سے ان کی نشور نماء کو بہتر بنایا جا سکتا ہے نمبر ایک کیلشم ہٹیوں اور دانتوں کی نشور نماء کے لئے سب سے اہم جز ہے اور بڑھتی عمر کے بچوں کو دن بر میں سات سو سے تیرہ سو میلی گرام کیلشم کی ضرورت ہوتی ہے جس کا بنیادی سورس دھود اور انڈے کی صورت میں موجود ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے کیلشم کی ضرورت کو ہری سبزیاں اور فل بھی پورا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کیلے اور سیب میں بھی کیلشم بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ دالوں اور سبزیوں میں بھی اس لئے بچوں کو ایسی چیزیں کھلائے جائے جو اس وقت آسانی سے آپ کو مل سکے تاکہ بچوں کی کیلشم کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے نمبر دو فائبر یہ بچوں کی نشور نماء کے لئے اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ ایک جانب تو یہ حازمہ کے عمل کو بہتر بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فائبر سے برپور گزاؤں میں قدرتی طور پر ویٹیمن ای ویٹیمن سی میگنیشم اور پوٹیشم بھی موجود ہوتا ہے اس وجہ سے بچوں کے جسم میں دن بر میں چودہ گرام سے پچیس گرام تک فائبر کی ضرورت ہوتی ہے اس کا بڑا سورس گندم کی صورت میں ہے اس کے علاوہ دالوں اور فالوں وغیرہ میں بھی فائبر کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے نمبر تین کاربو ہائیڈریٹ یہ توانائی فراہم کرنے کا بنیادی اور فوری ذریعہ ہے اور بڑھتی ہوئی عمر کے بچوں کے لئے اس کی احمد سب سے زیادہ ہوتی ہے یہ دماغ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے بھی بہت ضروری ہے اور یہ آلو چاول ڈلیا اور دیگر میٹھی چیزوں میں موجود ہوتا ہے اور یہ دن بر میں بیس سے تیس گرام تک ایک بچے کو بہتر طریقے سے بڑھنے کے لئے ضروری ہوتا ہے نمبر چار فیٹ بچوں کی باڈی ڈیولپمنٹ کے لئے فیٹ بھی ضروری ہے یہ بچے کے گوشت اور مسلز کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتا ہے مگر اس کا زیادہ استعمال موٹا پر کی وجہ بھی بن سکتا ہے اس وجہ سے جو والدین بچوں کو مہنگے فاس فوڈ کھلا کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو بہترین گوزہ فراہم کر دی ہے تو ان کے لئے یہ مشورہ ہے کہ بچوں کے جسم میں فیٹ کی ضرورت کو عام طور پر گر کے پکے کھانوں سے بھی پورا کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دودھ اور گوشت اس کا اہم ذریعہ ہے نمبر پانچ آئرن خون کی تیاری اور نائے سیلز کی تیاری کے لئے آئرن گوزہ کا ایک اہم جز ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے صرف گوشت پر اکتفا کرنا گئر ضروری ہے کیونکہ یہ سبزیوں دالوں اور کئی فالوں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے نمبر چھے ویٹیمنز مختلف قسم کے ویٹیمنز بچوں کی نشود نمہ پر مختلف اثرات مرتب کرتے ہیں ان ویٹیمنز میں ویٹیمن بی اے سی ڈی اور ویٹیمن ای شامل ہے جو نہ صرف بچوں کے نشود نمہ کے لئے ضروری ہے بلکہ ان کا استعمال ایمیون سسٹم کو بھی بہتر بناتا ہے اور ان کو موسمی سبزیوں اور فالوں کے استعمال سے حاصل کیا جا سکتا ہے نمبر ساتھ نائے سیلز کی تیاری اور میٹابولزم کے عمل کو تیز کرنے کے لئے پروٹین سب سے اہم جز ہے جس کا حصول گوشت، انڈے، مونکی دال، مٹر اور دیگر ہری سبزیوں کے استعمال سے بھی ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چنل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ